اسلام کے کتنے مرتبے ہیں؟ تین مرتبے ہیں کہتے ہیں پہلا مرتبہ تین درجے ہیں تین مرتبے ہیں پہلا درجہ ہے اسلام دوسرا درجہ ہے ایمان اور تیسرا درجہ ہے تیسرا اور آخری درجہ ہے احسان اسلام ایمان اور احسان حرم و حسن مومن اور مسلم ہے پر ہر مسلم مومن اور محسن نہیں ہو سکتا ہر مومن مسلم ہے پر ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا یعنی کچھ مومن مسلم ہوں گے اور کچھ مسلم مومن نہیں ہوں گے دوسرے لفظوں میں ہر محسن شخص مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے کیونکہ آلہ ترین درجے تک وہ پہنچا ہوا ہے تو اس کے نیچے کے جو درجات ہیں اسے وہ تجاوز کر کے وہاں تک پہنچا ہے تو یہ تین درجے ہیں ان تینوں کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث کے اندر کی ہے جسے حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں یاد ہے نا وہ حدیث مشہور حدیث ہے عبریل اسلام آئے اور تینوں کے بارے میں پوچھے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور اس کے اندر تینوں کا تذکرہ ہو گیا اور اس کی شریک ہوئی ہے آپ کے سامنے اور گوان نویہ کے اندر دوسرے نمبر کے حدیث میں آ چکی ہے کیا قرآن میں ان تینوں کا درجہ ہے یا نہیں تینوں کا ذکر ہے کی نہیں قرآن میں یہ تو حدیث میں اس کا ذکر ہوا ہے قرآن میں بھی ان تینوں کا درجہ ان تینوں کا تذکرہ ہے کہاں ہے وہ سورہ حجرات میں اسلام اور ایمان کا سورہ حجرات میں اسلام اور ایمان کا ہے قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا تو اسلام اور ایمان کا تذکرہ آیا تینوں کا تذکرہ اسلام ایمان اور احسان اس کا کہیں ذکر ہے یا نہیں ایک اور انداز میں اللہ رب العالمين نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہی آپ کے سامنے بورڈ میں لکھا ہوا ہے بورڈ میں اسی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے آیتِ کریمہ میں پڑھتا ہوں اسی سے آپ یہ تینوں درجے نکال سکتے ہیں اللہ رب العالمين نے فرمایا سُمَّ أَوْرَثَنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِينَ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہ اللہ رب العالمين نے ذکر فرمایا یہ سورہ فاطر آیت نمبر بتیس میں ہے سورہ فاطر سورہ فاطر آیت نمبر بتیس سورہ فاطر آیت نمبر بتیس کے اندر اللہ رب العالمين نے تیروں درجات کا تذکرہ کیا فرمان ہے اللہ رب العالمين کا سمع اورسنا پھر ہم نے وارث بنایا اللہ رب العالمين استفعینا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا استفعینا کا مطلب جنہیں ہم نے چن لیا کس چیز کا وارث بنایا الكتاب کتاب کا وارث بنایا پھر ہم نے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا انہیں کتاب کا وارث بنایا اس کتاب سے کیا براد ہے اس لوگوں نے کہا قرآن مجید کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کے علاوہ آسمانی کتابیں ہیں ہر دور کے اندر جو کتاب اللہ رب العالمين نے نازل فرمائی ظاہر سے بات ہے اسے الكتاب کہیں گے کی نہیں وہ اللہ رب العالمين کی کتاب ہی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی اور اس دور میں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد قیامت تک جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کا نام قرآن ہے تو اسے عام رکھا جائے خاص نہ کہہ جائے تاکہ ہر دور کے لئے یہ چیز واقی رہے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ صرف امت محمدیہ کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر دور میں ان لوگوں کے لئے ہے جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کیا اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے مندوں میں سے اپنے مندوں سے مراد مسلمان من اعبادینہ اپنے مندوں میں سے اپنے مندوں سے مراد یہاں کیا ہو سکتا ہے سارے مسلمان نہیں من اعبادینہ سے مراد ہے تمام لوگ من اعبادینہ سے مراد تمام لوگ جسے مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں کی نہیں کس کے بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں وہ بندگی کریں نہ کریں وہ بندے ہیں وہ مانے نہ مانے پر ہے اللہ رب العالمین نہیں کی پیدا کرنا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے کسی اور نے نہیں وہی روزی روٹی اور سب کچھ چیزیں وہی مہیا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا خاص کر لیا اللہ نے کچھ لوگوں کو خاص کیا ہے سارے لوگوں کو خاص نہیں کیا یہ جن کو خاص کیا ہے یہ ہیں وہ جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمُن لِنَفْسِ تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں وَمِنْهُمْ یعنی چنے ہوئے لوگوں میں سے یہ تقسیم کی جا رہی ہے یعنی اللہ کے جو مسلمان بندے ہیں ان میں سے یہ تقسیم کی جا رہی ہے اللہ کے ماننے والے اس کی اطاعت کرنے والے اس کی بندگی کرنے والے تو اللہ رب العالمین نے انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا فَمِنْهُمْ ظَالِمُن لِنَفْسِ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ظلم کرنے والے لوگوں میں ان کا نام ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو درمیانی راہ پر قائم ہیں درمیانی ہاں قیاری صاحب کس پر ہے وہ درمیانی راہ پر قائم ہیں اور تیسرے کون ہیں سابقم بالخیرات بیعذن اللہ اللہ کی حکم سے وہ خیر کے کاموں کو بڑھ بڑھ کر کے کرنے والے ہیں آگے بڑھ کر خیر کے کاموں میں پیچھے کے بجائے آگے بڑھ کر کرنے والے ہیں سابقم یہ تین کا اللہ نے ذکر کیا آگے فرمایا ذارکہو الفضل القبیل یہ اللہ رب العالمین کی محرمانی ہے جو بہت بڑی ہے اللہ رب العالمین کی بڑی محرمانیوں میں سے ہے محرمانی کی نہیں اب ذرا دیکھیں اسلام کے ماننے والے تین ہیں اسلام کے ماننے والے تین کٹہگری میں اللہ رب العالمین نے انہیں کیا ہے کون 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 ہے ہاں اسلام کے ماننے والوں میں تین طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک ظالم نمبر دو مقتصد نمبر تین سابق ہاں ظالم کون ہے مقتصد کون ہے اور سابق کون ہے یہ سمجھنا ضروری ہے ہاں صحیح شیخ نے خلاصہ کر دیا ظالم مسلم ہے اور مومن مقتصد ہے اور سابق محسن ہے بٹھا دیا ایک کو دوسرے کے ساتھ ہے شیخ نے جوڑ دیا لیکن اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو جوڑا ہے کیا فٹ آ رہا ہے یا نہیں جوڑنے کے بعد اس کو سٹ کرنا ہوگا اگر سٹ ہو گیا تو ہماری یہ جوڑ کوشش کامیاب رہے گی اگر سٹ نہیں ہو پایا تو پلٹ کر کے جوڑنا ہوگا دوارہ آئیے اس کو سٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظالم کون ہے ظالم کے معنی ظلم کرنے والا ظالم معنی ظلم کرنے والا خیر اس کے لوگوں بھی مانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہی سمجھیں ظالم معنی ظلم کرنے والا ایک شخص کو ظالم کب کہا جائے گا جب وہ ظلم کرے تو وہ ظالم ہے تو شریعت کی نگاہ میں کسی انسان کو ظالم کب کہا جاتا ہے کوئی حد ہے وہی حد تو جاننا ہے آپ نے صحیح کہا کہ جب حد کراس کر جائے اب سوال یہ ہے کیا شریعت نے متعین کی ہے یا ہمیں متعین کرنا ہے کہ یہاں تک چلیں گے تب تک آپ ظالم نہیں ہیں اس کے آگے بڑھیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے شرک اپنے نفس پر ظلم کریں دوسروں پر ظلم کریں اللہ کے حق میں ظلم کریں صحیح ہے اور یہ ظلم کا مفہوم ہے ظلم کا معنی ہے صحیح ہے یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن میرا سوال کیا ہے حد کیا ہے کہ وہاں تک پہنچے گا تو ظالم ہوگا اور نہیں پہنچے گا تو ظالم نہیں ہوگا کیا اللہ نے کوئی حد بنائی ہے یا ہمیں بنانا ہے کچھ تو کرنا پڑے گا رب نے کوئی حد بنا دیا ہے کہ اس حد کے آگے جو جانے والے ہوں ان کو ظالم کہیں اور جو وہاں تک نہ پہنچے وہ ظالم نہیں ہے آئیے مختصر میں تینوں کی حدود ہم سمجھنے کی پوشش کرتے ہیں ظالم وہ شخص ہے جو واجبات واجبات کا تارک اور منہیات اور حرام کا مرتقی ہو واجبات جو اللہ نے واجب کر دیا ہے فرض کر دیا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے کر بیٹھتا ہے مثال اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اور جماعت کے ساتھ فرض کیا ہے اور وقت پر فرض کیا ہے کیا کرتا ہے وہ یہ کام نکٹالے پھر اتمنان سے نماز پڑھیں گے پھر وہ جماعت چھوڑ بیٹھتا ہے وہ عجب چھوڑا کی نہیں چھوڑ دیا وقت پر اللہ نے فرض کیا ہے کیا کرتا ہے وہ کہ وہ اتنے سارے کشٹمر آئے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے بعد پھر وہ مسجد میں پہنچتا ہے اور کافی تاخیر ہو جاتی ہے تو وقت سے بے وقت ہو کر کیوں نماز عطا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ واجبات کو اس طور پر ہو انسان بولنا سچ چاہیے لیکن دیکھتا ہے کہ جھوٹ جب تک بولے گئے نہیں فائدہ ہوگا نہیں اس نے جھوٹ کو استعمال کر لیتا ہے واجب چھوڑا کی نہیں چھوڑ دیا ایسے بہت سارے مثال ہیں کسی نے چوری کر لیا کسی نے غیبت کر دیا کسی نے دوسرے کو دکھ اور تکلیف پہنچا دیا یہ سارے واجبات ہیں جو چھوڑ رہا ہے ایسے منہیات اور حرام بھی ہیں دکھ تکلیف کا میں نے تذکرہ کیا یہ منہیات بھی سے ہے حرام بھی سے کہ اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کو دکھ پہنچا رہا ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں حرام آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ حرام ہے تو حرام کا ارتکاب کر بیٹھیں اور جو واجبات ہیں وہ چھوڑ بیٹھیں ایسا اگر شخص ہے تو ظالم ہو کتنے واجبات چھوڑے کتنے حرام کرے ایک بھی اگر چھوڑتا ہے تو ظالم ہو ایک واجب بھی اگر چھوڑتا ہے تو ظالم ہو ایک حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو ظالم ہو ایک اور ایک سے زیادہ دونوں میں سے حرام چیزوں میں سے بھی اور واجبات میں سے بھی یہ ذابطہ ہے ظالم کو سمجھنے کا ہم سمجھنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم کیا ہے اس کے کرنے کا کی اجازت ہے یا نہیں نئی اجازت ہم کر رہے ہیں تو ظالم ہوگا یہ ذابطہ ہے ظالم کو پہشاندے کا کیوں وہ ظالم ہے یا نہیں آگے بڑھیں ظالم کب ہوگا انسان اب دونوں میں سے ایک کرے تو تب بھی ظالم ہوگا صحیح یعنی صرف حرام اس نے کا ارتکاب کیا ہے واجبات تو سب پرفیکٹ ماشاءاللہ کہیں کوئی سستی اور کائلی نہیں پر حرام چیزوں میں کہیں کہیں وہ سستی کر بیٹھتا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے ظالم ہے کی نہیں ظالم ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص کی مثال دیا جانتے ہو مخلص کون ہے کہا ایسا شخص جس نے خوب نمازیں پڑھے ہوں گے خوب روزے کی ہوں گے خوب اچھے اچھے عمال کی ہوں گے ساری نیکیاں ہو لے کر کے آیا ہوگا اس کو گالی دیا ہوگا حرام ہے اس کو مارا ہوگا یہ حرام ہے وہ صفحہ کا دمہ آدھا اس کا قتل کیا ہوگا وہ بھی حرام ہے تو وہ ساری نیکیاں جو لے کر کے آیا ہے واجبات تو ماشاءاللہ ایک دم پرفیکٹ کیا پر مرمت کا جو ارتکام اس کی طرح سے ہوا تو ان حرام کاموں کی وجہ سے اس شخص کا جو حال ہوگا اس کی مثال نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس سے تطابیر کی ہے ظالم ہے اگر اللہ رب العالمی چاہے تو معاف کر سکتا ہے ظالم کو کر سکتا ہے کیونکہ استفینہ کہا اللہ نے اللہ نے کیا کہا ان تینوں کے بارے میں کیا کہا استفینہ ہم نے چن لیا ہے تو اللہ کے چنیندہ بندے ہیں اللہ کے چنیندہ بندے ہیں یعنی تحت المشیعہ ہیں یہ لگ یہ تینوں کی تینوں اللہ کی مشیعت کے تحت ہیں چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو انہیں سزا دے دے ہر کام جو واجب چھوڑا ہے اس کی جو سزا اللہ نے اتہین کی ہے وہ سزا مل کر کے پاک صاف ہو کر کے اسے جنت میں داخل کیا جائے جس حرام کا اس نے ارتکاف کیا ہے اس حرام کو کی جو سزا اللہ نے رکھی ہے تو وہ سزا جہنم میں ڈالنے کے بعد جب مکمل ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کیا ہے دونوں راستے ہیں اس کے لئے آخرت میں چاہے تو اللہ سزا دے چاہے تو معاف کر دے یہ ہے دالیم آگے بڑھتے ہیں دوسرا ہے مقتصد مقتصد درمیانی راہ اپنانے والا اور اس پر چلنے والا اسلام کی راہ اسلام کی نگاہ میں مقتصد کون ہے مقتصد بیانہ روی اپنانے والا انسان کون ہے اس کے لئے ذابطہ کیا ہے جسے ابھی ذابطہ ذکر کیا اسی طرح سے اس کے لئے بھی ذابطہ ہے کس شخص پر یہ کہا جائے گا کہ یہ مقتصد ہے یہ درمیانی راہ پر چلنے والا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے تمام معجبات کو پورے طور پر اپنایا ہو کوئی واجب اس نے ترک نہ کیا ہو سارے محرمات سے اس نے اپنے دعون کو محفوظ رکھا ہو مقتصد کا مطلب وہ انسان جس نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی واجبات ہیں ان سارے واجبات کو پورے طور پر ادا کرنے والا ہو اور محرمات میں سے کوئی بھی حرام چیز ایسی نہیں ہے جس کا اس نے جانوز کر کے ارتکاف کیا ہو ایسا شخص اگر پائے جاتا ہے تو مقتصد ہے کیا وہ اللہ کی سزا کا مستقق ہوگا نہیں اللہ اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل کرے گا کیونکہ جو واجبات رب کی طرف سے آئے سب کو اس نے اسی لئے بات صحابہ جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام کے واجبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلیر کیا تو کہا لا عزید وعلی حدہ و لا عمقص نہ تو اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کب کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخل الجنت ان صدق یہ جنتی ہے اگر اپنے قول و قرار پر قائم رہے جو اس نے کہا اگر اس طور پر قرار رہا تو یہ شخص جنتی ہے یعنی سزا کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ سزا کا مستحق وہ ہے جس نے واجبات میں خلل یا حرام چیزوں کا ارتکاب اس نے کیا ہو یہ ہو گیا کون وہ قتصید تیسری نمبر پر ہے سابق بالخیرات اس کے لئے ذابطہ کیا ہے آگے بڑھ بڑھ کر کے نیکیوں کو کرنے والا واجبات اور محرمات سے آگے بڑھ کر وہ انسان نوافل اور مستحبات کو اپنانے والا محرمات کے علاوہ مقروحات سے بھی اپنے آپ کو بچانے والا ہے محرمات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اسلام میں ناپسند کی گئی ہیں گرچے حرام نہیں ہیں حرمت کے درجے تک نہیں پہنچی جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا کیا ہے مقروح کیونکہ بعض مواقع پر نبی کریم ساتھ سلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص بچ بچا کر کے اپنے آپ کو سابقا من خیران میں لے جانا چاہے تو الحب دلاللہ وہ بیٹھ کر کے ہی پانی پینے پسند کرے گا ایک شخص ہے جو اپنا پاجامہ ٹکھنے تک رکھتا ہے ٹکھنہ سمجھے رہے نا ٹکھنہ کہاں ہے یہ 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 ورہ نہیں ہے ٹکھنہ جو قدم ہے انسان کے جو قدم ہے قدم اور اوپر سے آنے والی پیڑلی دونوں کو جوڑنے والی جو ہڈی ہے قدم اور پیڑلی کو دونوں کو جوڑنے والی جو ہڈی ہے اسی کا نام ہے ٹکھنہ دراصل وہ ہڈی ہڈی کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نیچے اور اوپر دونوں کے لیے وہ اہم کردان ادا کرنے والی ہڈی ہے تو وہ علامت اور پہچان ہے انسان مردوں کے مردوں کے کپڑے کے کہ اگر اس ٹکھنے کے نیچے کپڑا ہے تو حرام ہے اور ٹکھنے کے اوپر ہے تو جائز ہے واجب ادا کرنا چاہے تو کیسے ادا کریں گے ٹکھنے کے اوپر یعنی ٹکھنے کے اوپر اگر کپڑا ہے جشٹ اوپر ہے تو جائز ہے حرام نہیں کہہ سکتا ہے اور ٹکھنے کی نیچے اگر چلا گیا تو حرام ہوں گے یعنی ہم اللہ کی مشیط کے تحت ہوں گے چاہے گا تو اس کی جو سزا اللہ نے رکھی ہے فرنار کہہ کر کے تو جہنم میں وہ اللہ رب العالمین ڈال دے گا تاکہ وہ سزا اس کو مل سکے اور پاکی کیا کہا ما اسفلا من الازار من القعبائن ففرنا جو کپڑا ٹکھنے کی نیچے ہے وہ جہنم میں تو مستقی ہوگا عذاب کا تو حرام یہ کم ہوگا جب ٹکھنے کی نیچے رہے یا اوپر نیچے اور ٹکھنے کے اوپر اگر ہے تو جائز ہے لیکن اوپر ہے تو یہ مومن کا لباس ہے نیچے ہے تو ظالم کا لباس ہے اور تھوڑا اور اوپر کر لیں صابقم بالخیرات تھوڑا اور اوپر کر لیں پڑلی بیچ پڑلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عذرت المومن الہ انصاف ساقی مومن کا لباس اس کے بیچ پڑلی میں ہوتا ہے بیچ وسط بیچ مجھے یہ سب بنانا نہیں آتا یہ پیر ہے آدمی کا پریس میں نے بنا دیا ہے یہ پیر ہے یہ پیر ہے اور یہ ٹکھنا ہے یہ ٹکھنا ہے یہ ٹکھنا ہے اور یہ بیچ پڑلی ہے اور یہ گھٹنا ہے یہ گھٹنا ہے یہ ٹکھنا ہے اور یہ بیچ پڑلی ہے اور یہ قدم ہے یہ قدم ہے ٹکھنا یہ ہے یہ گھٹنا یہ بیش ہے وسط سمجھنے کے لئے ہے بس آؤ کچھ دیکھیں گھٹنا گھٹنا کی اوپر بنا ہے گھٹنا تک اگر کپڑا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو میں دراصل مثال دے رہا تھا کہ اس میں تینوں شکلیں موجود ہیں جو آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہیں ظالم اور مقتصد اور سابق ان تینوں کی مثال اس کے اندر پائی جا رہی ہے اگر آپ اس ورغور کریں یہ اسلام کے جو تین درجات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں تین درجات وہ تین درجات یہی ہیں یعنی مسلم اور محسن اور ان تینوں کا تذکرہ حدیث جبریل کے اندر سراحت کے ساتھ موجود ہیں اور اس آیت کریمہ میں جو سور فاطر کی ہے اس آیت کریمہ میں ان تینوں کے صفات موجود ہیں ان تینوں کے صفات موجود ہیں فاطر کے آیت نمبر بتیس ہے تھرٹی ٹو تو تینوں کے صفات موجود ہیں یعنی مسلم کے صفات مومن کے صفات اور محسن کے صفات آیت کریمہ میں سراحت کے ساتھ موجود ہیں کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تھوڑی سی غلطی کی ہے ٹھوکر کھائی ہے ظالم کا لفظ دیکھ کر کے اس کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیا ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے لیکن استفینہ کا لفظ ان کی رد کے لئے کافی ہے استفینہ اللہ نے کہا ہے ثم وعورتنا الكتاب الذین استفینہ من عبادنا جیسے کہ کہا قرآن میں حدل للمتقین کہ دراصل اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو چنا ہے تاکہ یہ لوگ رف کی عبادت اور بندگی کریں تو ان ذابتوں کی روشنی ہی میں جو ذابتیں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں ان ذابتوں کی روشنی ہی میں یہ مراتب تیک کیا سکتے ہیں